السلام علیکم علیکم السلام جی جی میں محمد مغول بات کروں کہاں سے فرمائیے تو یہ محمد سید تعداد اور شیر اور محمد کا کیا ہے یہ سوال پجھنا تھا جو آپ کو بتاتے ہیں بھائی ہمارے ناظرین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو درمیانی درجے کے ہیں اور بلکل بنیادی باتیں بھی اس پروگرام سے جاننے کا موقع حاصل ہوتا ہے ایسی ساری چیزیں اس پروگرام کی خوبصورتی اور خوبی یہی ہے کہ بیٹنے والے کو ہر طرح کی معلومات حاصل ہونے سعادات کرام یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اہل بیت اتحار سے ہیں حضرت سیدنا امام حسن یا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد امجاد سعادات کرام کہلاتی ہے اور ویسے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر کے جو حضرات ہیں جیسے سیدنا نبی پاک علیہ السلام کے چچاجان ہیں جو آپ کے جد امجد سے چل رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی وہ چچاجان کی اولاد بھی خصوصی فضیرت کی حامل قرار پاتی ہے ان کو حاشمی کہتے ہیں بنو حاشم ہیں وہ اولاد بنی حاشم کہلاتے ہیں تو وہ بھی اپنی خاص فضیرتوں کی وجہ سے ممتاز ہیں تو ارغز عام طور پر سعادات کرام حضرت سیدنا فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو امام حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے اور عام طور پر جتنے رویہ زمین پر سعادات کرام ہیں وہ حسنی یا حسینی ہی ہیں کیونکہ آپ کی اولاد اس کے علاوہ بھی تھی لیکن بچپن میں وہ بسار فرما گئیں لہذا حضرت امام حسن و حسین سے ہی سلسلے نصب چلا رہا تو یہ سعادات کہلاتے ہیں یہاں سعادات کہتے ہیں کسی مقام پر ان کو اشراف گئتے ہیں کسی مقام پر حبیب کہتے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف ممالک میں مختلف انداز سے سعادات کرام کی امتیازی شان ظاہر کی جاتی ہے ہمارے علاقے میں عام طور پر سعادات کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے شایق یا محمد یہ یہ حضرات بھی حضور نبی کریم اسلام کے امتی ہیں اولاد آدم علیہ السلام میں سب کے سب آ جاتے ہیں لیکن یہ خصوصی فضیلت جو خاندان نبوت کی ان کو حاصل ہے یہ فضیلت میں دوسرے کوئی اور شریک نہیں ہے